اسلام علیکم میں مصفاتی ماتقاس آپ لوگ کے لئے دیکھیں املی کے کھٹے رائس یعنی کھٹے چاول ہے یہ بہترین کھٹے کھٹے بنے ہیں اتنے بہترین مزے میں بہت سیمپل ریسپی اگر آپ ناسٹے میں بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں سیمپل ریسپی ہے اگر اب تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کہا تو پلیس میرے چینل سبسکرائب کر لیجئے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے بے لیکن ضرور پریس کر لیجئے تاکہ میرے ویڈیوز کی نئی سینے نوٹفکشن آپ تک آجائیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میں نے لیمن رائس بھی بنایا ہے ٹاماٹا رائس بنایا ہے ایک رائس بنایا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو کے نیچے سارے ویڈیوز اگر کی لنک میں شیئر کر دوں گی آپ کو اسے ضرور بنائیے چلیے اس کا بنانے کا ایزی اور آسان طریقہ بتاتے ہیں یہ فریش رائس ہے چاول میں نے پکا کے سرڈی رکھ لیا اگر آپ کے پاس پکا ہوا چاول ہے تو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اور ہاف کپ میں اموم فلی لے رہی ہوں اور یہ دیکھیں ہاف چمچ ہاف ٹیبو سپون میں لال میچ پوڑر لے رہی ہوں ہاف ٹیبو سپون جنجر گالک پیسٹ ہے پوٹے بو سپون ٹرمریک ہے پوٹے بو سپون نمک ہے اور یہ دیکھیں ایک کپ دس سے بارہ یہ کری پتے کے تازہ فریش پتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں تین لال میچ ہے ہاف ٹیبو سپون زیرہ ہے ہاف ٹیبو سپون رائی ہے چلے اس کا بنانے کا تاریخہ بتاتے ہیں ون ٹیبو سپون میں نے آئل لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ون ٹیبو سپون میں نے آئل لیا ہے سارے زیرہ رائی اور اس میں لال میچ کری پتہ میں نے آئٹ کر دیا ہے اور گیاست کفلے میں بہت ہی دھیما رکھا ہے سپیٹ نہیں رکھا ہے میں نے اچھے سے سے لائٹ سوٹے کر لوں گے میں اور دو کلی لسن کی چھیل کر آئٹ کر رہے ہوں ملکا ہے اور دو کلی لائٹ سوٹے کر دیا ہے ساٹھ میں میں اس کے دکھے یہ وہ گوہ سکتہ رہے ہوں اب اس میں چاہے تو ڈالیں بھی جا کردی ہیں چنا ڈال ماش کی دال ونڈے و سپنے آئٹ کر لی جائے میں نے لیمون رائز اللہ بنا ہے اگ رائز بنایا ہے اور ٹامٹا رائز بنایا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو کے نیچے سارے لنکس میں ایڈ کر دوں گی آپ لوگ ضرور دیکھنا لنچ میں ہو یا ماننگ ناسٹے میں آپ لوگ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہ بنا کر لنچ باک پہ بچوں کو دے سکتے ہیں حضبان کو بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو شاہ سکتے ہیں بہت بہترین ریسیپی ہے یہ اور بہت سیمپول ہے پٹا ہوت بننے والی ریسیپی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بس رائز پکا کے ریڈے رکھ لیجئے اور یہ سارے چیزیں بس بغار لیجئے اور رائز دال دیجئے اس میں اب اس میں میں ڈال دوں گے ادھا کلاشنگا پر دیکھیں پھلی پھلی پھلائٹ اچھے سے براؤن ہو گئی ہیں اب گیاس کا پھلائم سلو کر دیا ہے میں نے سلو کر دیا ہے میں نے سلو کر دیا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گے ہلدی اور نمک ساتھ میں لارمش بھڑا اور لارمش دال سے ہی میں اس میں امری کا پھلپائٹ کر دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں تکہ میں اچھے سے بھلو کر دیا ہوں اور تھوڑا سمیتے دارہ پھلی دارہ ہونے تک میں سچے پھتا لیں گی تھوڑا سا دیکھیں خوش کے دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں ثوڑہ پھٹت سے پھاڑا ہوجاتے ہیں دیکھیں امری کا پھتا جا ہے پھلپس میں پھاڑا ہوجاتے ہیں اب میں چاہوڑا اٹھ کر رہی ہے خرور پہوڑا کچھ کن کو زیادہ 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 دیکھنا کتنی سنپو جیسے کی ہے پاڑا کو بننے والی جیسے کی ہے اسے زیادہ تائم نہیں لگتا ہے ایک سے دونے چاکے سے اکسے سے بھیمیں کو پکھانا ہے پہلے میں اکسے سے ملال ہوئی اندھی کے ساتھ میں سارے چاول کو پہلے میں اکسے سے ملال کرنے والی جیسے کی ہے ملکوں سے ایک پھر کریں گے ملکوں کو پھر کریں گے یہ دے سکتے ہیں آپ بہت اچھے سکتے ہیں یہ لمرک ہے لمرک ہرکی ہے کیونکہ میں چاول جب پکاتا ہوں تو اس لئے لمرک داہتا ہوں اس لئے میں ہاں فیغوش سے لمرک آئیت کیا ہے لمرک کبھی بھی بیٹ کر آئیت کریں اور ایمری کا جو پلک میں نے یوز کیا ہے برابر ہے پرچھٹ ہے اس سے کھٹا کھٹا بنائیں چلی میں پیچھوٹ کریں لیا سکتے ہیں لیا سکتے ہیں مزوز لیا سکتے ہیں لیا سکتے ہیں لیا سکتے ہیں یہ دے سکتے ہیں آپ املی کے کھٹے رائس ریڈی ہے یہ نیچ اور بہترین بنے ہیں آپ لوگ بھی اسی طریق سے بنائیے اور کھائیے اور ہاں بتانا ضرور میرے سپی کیسے لگی انشاءاللہ میں نئی سنے اچھی سچی ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات کروں گی اللہ حافظ